رحمن الرحیم اسلام علیکم لیئر سٹورنٹس فرینڈس این لیسنرز آج ہم پاکستان کا پولیٹیکل سسٹم انڈرسٹینڈ کریں گے اور اس کے علاوہ پاکستان کی جتنی بھی کرنٹ انفرمیشن ہے کہ سٹیٹ بینک آف پاکستان کا گورنر کون ہے چاروں پروبنسز کے گورنر اور چیف منسٹر کون سے ہیں سپیکر اور ڈپٹی سپیکر آف نیشنل اسیمبلی کون ہے چیئرمن سینٹ اور ڈپٹی چیئرمن سینٹ کون ہے اس کے علاوہ جو کرنٹ کامپوزیشن ہے پاکستانی پارلیمنٹ کی اس کو بھی ڈسکس کیا جائے گا تو آگے چلنے سے پہلے آپ نے ابھی تک اگر چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب کر لیجئے اور ساتھ یہ ساتھ ویڈیو کو لائک بھی کیجئے اور اپنے فرینڈس کے ساتھ شیئر بھی کیجئے پاکستان کا اگر افیشل نیم دیکھا جائے تو اسلامی ریپبلک آف پاکستان پاکستان ساؤت ہیشن کنٹری ہے آپ کو پتا ہے کہ باقی ساؤت ہیشن کنٹریز کون سے ہیں چونکہ 2007 سے افغانستان نے ساک کو جوائن کیا ہے تو ساک کی جوائننگ افغانستان کی ساک کو جوائن کرنے کی وجہ سے اس وقت جو ساؤت ہیشن کنٹریز ہیں ان ایٹ کنٹریز کو ساؤت ہیشن کنٹریز کہا جاتا ہے انڈیا پاکستان گنگلہ دیش نیپال مالدیو شری لنکا بوٹان اینڈ افغانستان تو یہ آپ نے جو ایٹ ساؤت ہیشن کنٹریز ہیں وہ یاد رکھنے ہیں اور افغانستان نے ساؤت ہیشن کنٹریز کو کب جوائن کیا 2007 میں ساک کو جوائن کیا 2007 میں اگر ہم میری ٹائم بارڈرز کی بات کریں یعنی دیکھیں کہ اگر آپ پاکستان کا میپ نکالیں گے تو جو صدرن پارٹ ہے پاکستان کا وہ انڈین اوشن یعنی اریبین سی اور اگر آپ اس کا تھوڑا سا ویسٹ کی طرف سے لے جائیں گے تو گلف آف اومان کے ساتھ یہ بارڈر شیئر کر رہا ہے and is boarded by افغانستان افغانستان پاکستان کے ویسٹرن سائیڈ پر واقع ہے اور چائنہ کے اگر بات کی جائے تو یہ نارڈرن سائیڈ پر ہے انڈیا کی بات کی جائے تو یہ پاکستان کی ایسٹرن سائیڈ پر ہے اور ایران کی بات کی جائے تو یہ آپ کو ساؤتھ ویسٹ میں نظر آئے گا اب اس کو آپ نے یاد کیسے رکھنا ہے یہ میں آپ کو ایک سیپریٹ ویڈیو بنا کے چھوٹی سی تو اس میں بتاؤں گی کہ آپ نے پاکستان کے میپ کو سامنے رکھتے ہوئے اس کو لیٹیٹیوڈ اور لانگیٹیوڈ میں کیسے ڈیوائیڈ کر کے ایسٹ ویسٹ اور نارڈ ساؤتھ کو یاد رکھنا ہے پاکستان کے فور پروبنسز ہیں یہ یاد رکھئے جی بھی فل فلج پروبنس نہیں ہے اس لئے آپ نے کبھی بھی اس کا آنسر فائر پروبنسز نہیں کرنا وہ پروبنس لائک اس کا سٹیٹس ہے بٹ جی بھی اس نارٹ فل فلج پروبنس پنجاب سندھ کے پی اینڈ بلوچستان اگر بات کی جائے ان ٹرمز آف پاپولیشن تو آپ کو پتہ ہے کہ پنجاب پاکستان کا سب سے بڑا پروبنس ہے اس کے بعد سندھ ہے دین کے پی اور بلوچستان تو جو لیسٹ پاپولیٹر پروبنس ہے پاکستان کا وہ بلوچستان ہے اب یہاں پر آپ دیکھیں کہ میں نے ایس ای این ڈی ایچ لکھا ہوئے تو ایٹین تھ امنمنٹ سے پہلے جو سندھ کے سپیلنگ تھے وہ ایس ای این ڈی تھے اسی طرح سے بلوچستان کے سپیلنگ تھے وہ بی ای ایل یو تھے لیکن آفٹر ایٹین تھ امنمنٹ اس کے سپیلنگ بی ای 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 او ہو گئے ہیں اور ایٹین تھ امنمنٹ سے پہلے ایک کے پی نام نہیں تھا بلکہ این ڈی و ای ایف پی تھا نارتھ ویسٹ فرنٹیر پروبنس لیکن اب اس کو رینیم کر دیا گیا ہے اور اب جو کرنٹ نیم ہے اس پروبنس کا وہ ہے کے پی یعنی ہیبر پختونہ اگر کیپیٹل کی بات کی جائے تو پاکستان کا جو کیپیٹل ہے جو کرنٹ کپیٹل ہے وہ اسلامباد میں ہے اور یہ سیکنڈ کپیٹل ہے آپ سب کو پتا ہے کہ جو فرسٹ کپیٹل تھا ایٹ تا ٹائم آف انسیپشن آف پاکستان وہ کراچی تھا اسلام اس دہ سٹیٹ ریلیجن اور اسلام کو سٹیٹ ریلیجن ڈیکلیئر کیا گیا نائنٹین سیونٹی تھری کی کانسیچوشن میں کرنٹ ورکنگ کانسیچوشن نائنٹین سیونٹی چھری کا ہے اس سے پہلے دو کانسیچوشن ایبروگیٹ کیے گئے ہیں تو پاکستان میں کانسیچوشن کو ٹوائس یعنی دو دف ایبروگیٹ کیا گیا 56 کے کانسیچوشن کو اور 62 کی کانسیچوشن کو اگر بات کیجئے پاکستان کے پولیٹیکل سسٹم کی تو آپ نے اس میں تین بیسک پرنسیپلز یاد رکھنے ہیں نمبر اف رولرز تو نمبر اف رولرز کے مطابق پاکستان میں ڈموکریسی ہے یعنی رول بائی مینی ہے اور اگر بات کیجئے سپریشن آف پارز پرنسیپل تو سپریشن آف پارز پرنسیپل کے مطابق آپ یادو اس کو پارلیمنٹری یا پریزیڈنشل میں ڈیوائیڈ کرتے ہیں تو پاکستان میں پارلیمنٹری سسٹم ہے اور اگر بات کیجئے ڈیویجن آف پارز کی یعنی ڈیویجن آف پار پرنسیپل کے مطابق آپ یادو اس کو فیڈرل کہہ رہے ہیں یا یونٹری کہہ رہے ہیں تو پاکستان میں فیڈرل ہے تو اگر آپ ان تینوں پرنسپلز کو سامنے رکھیں نمبر اف رولرز سپریشن اف پار اور ڈیویجن اف پار تو پاکستان کا جو پولیٹیکال سسٹم ہے وہ ہے فیڈرل پارلیمنٹری دموکریسی اور پاکستان کی جو لیجسلیچر ہے جو لاو میکنگ باڈی ہے وہ بائیکیمرل ہے مینز کہ اس کے ٹو چیمبرز ہیں ٹو ہاؤزز ہیں پاکستان کا جو پارلیمنٹ ہے اس کا ٹریڈیشنل لیم ہے مجلس شورا یاد رکھیے مجلس شورا اسلامی نہیں ہے مجلس شورا مجلس شورا پارلیمنٹ یہ چونکہ لیجسلیچر کی ہم بات کہہ رہے ہیں تو آپ کو پتا ہے کہ کوئی جو لیجسلیشن ہے وہ پریزیڈنٹ کی ایسنٹ کے بغیر پریزیڈنٹ کے سگنیچر کے بغیر کمپلیٹ نہیں ہوگی اس لیے جو پریزیڈنٹ ہے وہ پارلیمنٹ کا ایک ایمپورٹنٹ پارٹ ہے یہ آپ نے یاد رکھنے یہاں پر اگر پرائیمنسٹر آئے گا تو رانگا انصر ہے آپ نے یاد رکھنے کہ جو پارلیمنٹ ہے وہ پریزیڈنٹ اور دو ہاؤسز پر مشتمل ہے پاکستان کی پارلیمنٹ کی بات کر رہے ہیں جو نیشنل اسیمبلی ہے یہ لور چیمبر ہے اور سینٹ اپر چیمبر ہے سینٹ کو چیمبر اف فیڈریشن بھی کہا جاتا ہے اور جو نیشنل اسیمبلی ہے جو لور چیمبر ہے اسے ہاؤس آف پاپولیشن کہا جاتا ہے کیوں کہ جو لور چیمبر ہے پاکستان میں وہ پاپولیشن کی بیس پر اس میں ریپریزیڈیشن ہوتی ہے ڈیفرنٹ پرابینسز کی اور سینٹ میں ایکول ریپریزیڈیشن ہوتی ہے ساری جو فیڈریٹنگ یونٹس ہے اس لیے اس کو چیمبر اف فیڈریشن کہا جاتا ہے یہ پوائنٹ بہت امپورٹنٹ ہے انڈرسٹین کرنا ڈوانٹی فیفت کانسیچوشنل امینڈمنٹ سے پہلے جب تک فارٹا کو کے پی میں مرچ نہیں کیا گیا اس وقت تک جو نیشنل اسیمبلی اور سینٹ کی کمپوزیشن تھی وہ ڈیفرنٹ تھی اس وقت جو نیشنل اسیمبلی کی کمپوزیشن تھی وہ تھری فورٹی ٹو تھی لیکن ڈوانٹی فیفت کانسیچوشنل امینڈمنٹ کی انیکٹمنٹ کے بعد جو نیکسٹ الیکشن ہوں گے اس کے مطابق جو نیشنل اسیمبلی کی کمپوزیشن ہوگی وہ 336 ہوگی جو جنرل سیٹس ہیں وہ کم ہوئی ہے اب یہ جو 336 ہے اس میں تینوں کٹیگریز آ رہی ہیں جنرل سیٹس بھی آ رہی ہیں ریزارڈ سیٹس فر ویمن اور نان مسلم آپ کا پتہ ہے کہ ویمن کے لیے 60 سیٹس ریزارڈ ہیں اور نان مسلم جو ہیں وہ 10 ہیں کمپوزیشن کی بات کی جائے تو بلوچستان سے 16 جینرل سیٹس ہیں 4 سیٹس ریزارڈ ہیں فر ویمن تو ٹوٹل کتنے سیٹس ہوئی بلوچستان کی جو نیکسٹ ایلیکشن میں ہوں گی 23 میں جو ایلیکشن ہوگا 20 کے پی سے کتنی ہیں 45 جینرل سیٹس ہیں 10 ویمن پنجاب سے 141 32 جینرل ہیں سن سے 61 ہیں 14 ویمن سیٹس ہیں ٹوٹل 75 فیڈرل کیپیٹیل سے یعنی آئی سیٹس ہے سلامباد کیپیٹیل کریٹری سے صرف 3 جینرل سیٹس ہیں اور ویمن کی کوئی بھی سیٹس یہاں سے نہیں ہے اب اسی طرح سے آپ دیکھیں گے کہ یہ جو کالم ہے یہ جینرل سیٹس کا ہے تو ٹوٹل جینرل سیٹس کتنی ہوئی 266 اور 25 کانسیچوشنل امینڈمنٹ سے پہلے کتنی تھی 272 اس وقت کتنی ہے 266 اس وقت سے مراد یہ ہے کہ جو نیکسٹ ایلیکشن ہوگا اس میں لیکن اگر ابھی آپ دیکھیں تو آپ کو 272 ہی نظر آئیں گی اس کے ساتھ بعد آپ دیکھیں کہ ویمن کی کتنی ہے 60 اور ٹوٹل کتنی ہوگی 326 پہلے ہم نے بات کی تھی کہ 336 کیونکہ اس میں جو 10 سیٹس ہیں منورٹیز کی وہ ایڈ نہیں ہیں ریچے لکھا ہوئے 10 سیٹس ریزرڈ فر نان مسلم جیسے میں نے پہلے آپ کا بتایا ہے کہ یہاں پر جو ڈیفرنٹ پروینسز اور آئی سیٹ کی رپریزنٹیشن ہے وہ کس بیس پر ہوگی پاپولیشن کی بیس پہ تو ابھی جو ریسنٹ سینسز ہیں وہ 2017 یعنی مردم شماری 2017 اور یہ چھتی مردم شماری تھی سکس سینسز تھے Election of Parliament The constituencies for general seats کتنی general seats in 266 shall be single member territorial constituency یعنی 266 خلقوں میں پورے ملک کو تقسیم کیا جائے گا پورے country کو 266 constituencies میں divide کیا جائے گا اور ہر ایک constituencies سے single member آئے گا اس method کا دوسرا نام کیا ہے first past the post method اور winner takes on and the members to fill such seats shall be elected by direct یعنی ڈائریکٹ الیکشن سے ایم این ایز الیکٹ ہوتے ہیں اور دوسرا پوینٹ کیا ہے کہ ایچ پروینس shall be a single constituency for all seats reserved for women which are allocated to the respective جو political parties ہیں ایک پروینس سے کتنی seats آئیں گے یہ ہم نے پچھلے سلایڈ میں ڈسکس کیا ہے ویمن کی اور ویمن کی آپ کو پتا ہے resort seats ان پر election نہیں ہوگا بلکہ یہاں پر representation جی ہم بات کر رہے تھے کہ the constituencies for the general seats shall be single member territorial constituency یعنی جو general seats ہیں ان کے پر election کیسے ہوں گے single member territorial constituency کے مطابق means first past the post system winner takes the all جبکہ جو seats women کے لئے reserve 60 seats پورے پاکستان سے وہاں پر اس طرح سے آپ کو single member territorial constituency نظر نہیں آئے گی بلکہ وہاں پر پنجاب province ایک constituency ہے کے پی province ایک constituency ہے سن province ایک constituency ہے بلوچستان province ایک constituency ہے اب ایک constituency سے جتنی بھی ویمن کی strength specify کی گئی ہے constitution میں وہ کیسے آئیں گی وہ آئیں گی اس province سے جتنی political parties نے general seats لی ہیں ان general seats کے proportion سے یعنی آپ یہ کہہ لیں کہ جو women اور minority seats ہیں وہ proportional representation سے آئیں گی لیکن جو general seats ہیں وہ single member constituency کے مطابق آئیں گی تو یہ دونی چیزیں آپ نے یاد رکھنی ہے duration of national assembly اور لیکن اس کے ساتھ ساتھ ہم دیکھ لیتے ہیں کہ اس وقت جو national assembly کے current speaker ہیں وہ ساتھ کیسر ہیں اور جو deputy speaker ہیں وہ محمد قاسم سوری ہیں national assembly کی duration کتنی ہے 5 years 5 سال اور جو اس کے presiding officers ہیں ان کا speaker اور deputy speaker کہتے ہیں the president may from time to time summon either house or both houses are in joint sitting to meet at such time یعنی جب joint sitting ہوگی دونوں houses کو ایک session کیا جائے گا تو president ان کا presiding officer ہوگا لیکن اس کے لاؤہ president کسی بھی house کو call کر سکتا ہے اس session بلا سکتا ہے دوسری important چیز یہ آپ نے یاد رکھنی ہے کہ national assembly نے ایک سال میں at least 3 sessions کرنے ہی کرنے ہے یعنی جو minimum number ہے sessions کا وہ 3 ہے provided there the national assembly shall meet for not less than 130 working days in each 130 تو یہ بنتے ہیں چار ماہ اور دس دن تو یہ آپ نے یاد رکھنے ہے next slide کی طرف چلتے ہیں voting in assembly and quorum subject to the constitution all decisions of the national assembly shall be taken by majority of the members present and voting یہ point یاد رکھنے والا ہے کہ جو members present ہیں اور وہ vote بے دے رہے ہیں ان کی ہو جائے opposing اور favor یعنی acceptance اور rejection کے vote اگر equal ہو جائیں تو پھر اس صورت میں جو presiding officer ہوگا وہ اپنا vote cast کر سکتا ہے otherwise وہ اپنا vote cast نہیں کرے گا quorum کتنا ہے one fourth after total membership of the assembly is present تو one fourth آپ نے یاد رکھنے اور اگر one fourth کا quorum رکھنے ہے جب ہم چلتے ہیں اپر چیمبر سیرٹ کی طرف سینٹ شیل کنسیس آف نائنٹی سکس میمبر آپ کو پتا ہے کہ ایک سو چار میمبر تھے لیکن آرٹ میمبر جو فارٹا سے لیے جاتے تھے چونکہ فارٹا کو کے پی میں مرچ کر دیا گیا ہے اور سینٹ چیمبر چیمبر فیڈریشن ہے اس میں فیڈریٹی یونٹس کی ایکول ریپریزنٹیشن ہے تو اگر جو آٹ سیڈز تھی فارٹا والی کپی کو دے دی جاتے تھے اس کا مطلب یہ تھا کہ کپی ریپریزنٹیشن تھی سینٹ میں زیادہ ہو جانی تھی اور باقی پروینس کے ریپریزنٹیشن کم ہو جانی تھی لیکن سینٹ میں چونکہ ایکول ریپریزنٹیشن ہے اس لیے وہ جو سیڈز تھی فارٹا والی وہ ختم کر دی گی چار میمبر جو تھے وہ ریٹائر ہو گئی ہیں اور چار میمبر سینٹ میں ریٹائر ہو جائیں گے اور نیکسٹ کے بعد جو سینٹ کی کمپوزیشن ہوگی یعنی ٹوانٹی خفت کمسٹیشن امینڈمنٹ کے بعد سے وہ نائنٹی سکس ہوگی اب یہاں پر آپ نے یاد رکھنا ہے کہ 23 میمبر آرہے ہیں ہر ایک پروینس سے اور کے پی سے کتنے آرہے ہیں آئی سی ٹی اسلامباد کیپٹل ٹیرٹری سے کتنے آرہے ہیں چار اب ہم ان کے فردر کمپوزیشن دیکھتے ہیں 14 جو میمبر ہیں ہر ایک پروینس ہیں وہ جنرل سیٹس پر آئیں گے چار ویمین آئیں گی ہر ایک پروینس سے چار ٹیکنو کریٹ آئیں گے اور ایک نان مسلم تو یہ اگر آپ چودہ اور چار اٹھارہ اٹھارہ اور چار بائیس بائیس اور ایک جو مینورٹی ہے یہ 23 تو 23 میمبر آئیں گے ایک پروینس سے تو 23 کو اگر آپ چار سے ملٹیپلائی کرتے ہیں تو 92 تو باقی چار میمبر ہیں وہ کہاں سے آئیں گے دو جنرل سیٹس پر میمبر آئیں گے ایک ٹیکنو چار آئیں گے کہاں سے فیڈرل نیز وہ ڈائریکٹ لی الیکٹ ہوتے ہیں جو سینٹ کی پریزائیڈ افیسر ہیں ان کو چیئرمن اور ڈپٹی چیئرمن کہتے ہیں اس وقت محمد صادق سنجرانی سینٹ کے چیئرمن ہے اور ڈپٹی چیئرمن کون ہے مرزا محمد افریدی یاد رکھی سلیم مانڈی والا نہیں بلکہ مرزا محمد افریدی ہے اس وقت after the سینٹ has been dually constituted it shall at its first meeting and to the exclusion of any other business elect from among guest its members a chairman and deputy chairman جو first session میں chairman اور deputy chairman کو elect کیا جائے گا اور یہ senators ہی ان کو elect کریں گے اپنے میں سے یعنی chairman سینٹر ہوتا ہے deputy chairman بھی senator ہوتا ہے so often as to as the office of chairman or deputy chairman becomes weakened the senate shall elect another member as chairman or as the case may be deputy chairman the term of the office of chairman or deputy chairman shall be three years from the day on which he enters upon his office تو یہ 3 سال ہے 6 سال نہیں ہے یہ 3 سال ہے لیکن senator کی جو term ہے وہ 6 years ہے اور اس میں سے جو half senators ہیں وہ ہر 3 سال کے بعد retire ہو جاتے ہے vote of no confidence against prime minister اس میں ایک ایک important point آپ کو یاد رکھ رہے ہیں کہ اگر prime minister کو remove کرنے کی بات کی جا رہی ہو اس کے against vote of no confidence وہ عدم استحکام کا vote لائے جا رہا ہو تو اس resolution کو move کرنے کے لیے کتنی ضرورت ہوتی ہے majority کی 20% of the total membership of the national assembly total membership کی بات ہو رہی ہے یعنی اگر total membership 336 ہے تو اس total membership کا 20% اگر اس resolution کو move کرنے کے لیے agree کریں گے لیکن اس resolution کا پاس ہونا سیمپل majority سے ہوتا ہے اس کے بعد ایک important office ہے constitutional body attorney general اس کو کون appoint کرتا ہے the president shall appoint a person being a person qualified to be appointed a judge of the supreme court to be attorney general for Pakistan attorney حالد جاوید حان یاد رکھئے گا حالد جاوید حان next question بہت ہی important ہے اکثر انٹرویز میں پوچھ لیا جاتا ہے کہ attorney general کا function کیا ہوتا ہے اس کی duty کیا ہوتی ہے it shall be the duty of the attorney general to give advice to the federal government upon such legal matters یعنی وہ قانونی معاملات پر federal government کا مشیر ہوتا ہے and to perform such other duties of a legal character اور وہ ایک وکیل کے طور پر federal government کے بحاف پہ کام بھی کرتا ہے تو جہاں پر جو government ہے وہ ایک فریق کے طور پہ جائے گی اس کو represent کون کرے گا attorney general اور اس کے علاوہ اس کا کام ہے legal advice provide کر رہے گورنمنٹ کو کس گورنمنٹ کو فیڈل گورنمنٹ کو اور اس کی qualification کیا ہے کہ وہ سپریم کورٹ کا جاج بننے کے قابل ہو اس وقت کون ہے attorney general حالد جوید حان تو یہ یاد رکھئے اس کے پرابنشل گورنر کی appointing authority کون ہے president of پاکستان کیونکہ جو پرابنشل گورنر ہوتا ہے وہ فیڈرل گورنمنٹ کا ایک ایجنٹ ہوتا ہے فیڈرل گورنمنٹ کا ایک نمائدہ ہوتا ہے اس پرابنس میں پنجاب میں اگر ہم بات کریں تو سردار عثمان بزدار یہ سی ایم ہیں اور چودری محمد سرور گورنر ہیں کیپی کی بات کی جائے تو مسٹر محمود خان سی ایم ہیں اور شاہ فرمان گورنر ہیں سن کی بات کی جائے تو مراد علی شاہ سی ایم ہیں اور عمران اسماعیل گورنر ہیں ملوچستان کی بات کی جائے تو میر عبدال قدوس بزنجو یہ سی ایم ہیں اور سید زخور احمد آگا یہ گورنر ہیں تو یہ آپ نے یاد رکھنے ہیں آپ کے پیپر میں جنرل نالج کے پورشن میں بھی یہ چیزیں پوچھ جا سکتی ہیں الیکشن کمیشن اف پاکستان سپریم کورٹ سٹیٹ بینک اف پاکستان نیشت اکاونٹویلیٹی بیورو فیڈرل شریعت کورٹ اب ہم ان کے جو آفیشلز ہیں جو ان کی لیڈنگ پرسن ہیں جو ان کی چیئر پرسن ہیں ان کو ڈسکس کرتے ہیں پریزیڈنٹ آف اسلامی ریپبلک آف پاکستان سکندر سلطان راجہ ایس چیف الیکشن کمیشن آف پاکستان آن ٢ونٹی سیمتھ جنوری ٢ونٹی 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 فارہ پیریڈ آف فائی ویرز تو جو ایس پی کا چیئر پرسن ہے جس کو چیف الیکشن کمیشن کہتے ہیں اس کو پریزیڈنٹ اپوائنٹ کرتا ہے کتنے سالوں کے لیے پانت سال کے لیے اور ابھی کرنٹ چیف کمیشن کون ہے مسٹر سکندر سلطان راجہ گلزار احمد یہ کون ہے یہ سپریم کورٹ کے چیف چیف چیسٹیس ہے تو پھر نیکسٹ آ جائیں گے ڈاکٹر رزا باکے was appointed as the governor of the state bank of Pakistan by the president of Pakistan on 4th May 2019 for a period of 3 years تو state bank of Pakistan کے جو leading person ہے اسے بھی governor کہتے ہیں تو یہ بات بھی آپ نیاد رکھنی ہے پاکستان میں آپ پانچ governor ایک طرح سے رہیں گے چار provincial governor اور governor of state bank کو 3 سال کے لئے appoint کے جاتا ہے اور کون appoint کرتا ہے پاکستان کا president اور ابھی governor کون ہے ریضا باکر اس کے بعد بات کی جائے نیب کی تو جسٹس چوید اقبال یہ اس وقت نیب کے چیئرمن ہے اور جو نیب کا چیئرمن اس کا چار سال اور اگر بات کی جائے فیڈرل شریعت کوٹ کی تو محمد نور مسکن زائی یہ اس وقت فیڈرل شریعت کوٹ کے چیف جسٹس ہیں اور جو فیڈرل شریعت کوٹ کا چیف جسٹس ہوتا ہے اس کا ٹین سالوں کا چیف آرمی سٹاف دی جی آئی 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 چیئرمن جوائنٹ چیف سٹاف کومیٹی یہ بھی ہم پڑھ لیتے ہیں جنرل کمر جابید باجوا اور یہ کون ہے چیف آرمی سٹاف ہیں ان کا ٹین یور کتنا ہوتا ہے تھری ایک دفعہ ایکسٹینشن یعنی تھری ایر سیکنڈ ٹین یور بھی لیا جا سکتا ہے لیفٹینین جنرل ندیم انجم یہ کون ہیں یہ ڈی جی آئی 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 اور اس کے بعد اگر بات کی جائے چیئرمن جوائنٹ چیف آف سٹاف کومیٹی تو یہ جنرل ندیم رضا ہے تو یہ اپنے یاد رکھتے ہیں ان کے نیمز اگر ہم بات کریں فیڈرل منسٹریز کی وفاقی وزیروں کی تو یہ کچھ میں نے جو پورٹفولیوز انپورٹنٹ پورٹفولیوز ان کو ڈسکس کیا مسٹر پرویز ہٹک یہ دیفنس منسٹر ہے مسٹر شفقت محمود یہ فیڈرل ایڈوکیشن پوفیشنل ٹریننگ نیشنل ہیریٹیج اینڈ کلچر کے منسٹر ہیں منسٹر شوکت فیاض احمد ترین شوکت ترین عام طور پر انہیں کہتے ہیں فائنینس اینڈ ریویویو منسٹر ہیں مخدوم شاہ محمود خسین قریشی عام طور پر آپ انہیں محمود قریشی کہتے ہیں شاہ محمود قریشی یہ فان منسٹر افیئر کے منسٹر یعنی وزیر خارجہ ہیں شیری رشید احمد انٹیری وزیر داخلہ ہیں محمود آزم حان سواتی ریلوی منسٹر ہیں سید شیبلی فراز سائنس اینڈ ٹکنالوجی کے ہیں اور جو پرائیم منسٹر ہیں وہ کون ہیں عمران حان اور جو اس وقت کے ہمارے پریزیڈنٹ ہیں وہ دکٹر عارف علبی ہیں تو یہ ساری کو ایکسپلین کر سکوں اور اس کے ایک سیگمنٹ کو ایک ایک پارٹ کو اپنے اچھے سے یاد رکھنا ہے ہر طور پر جو ہم نے انسٹیوشنل بارڈیز کو ڈسکس کیا ہے پارلیمنٹ کی کمپوزیشن کو ڈسکس کیا ہے ٹوانٹی فیفتھ امینڈمنٹ سے پہلے کی کیا سیچوشن تھی اور ٹوانٹی فیفتھ امینڈمنٹ کے بعد کی کیا سیچوشن ہے لاسٹ سینسز کب ہوئے ہیں اور وہ سینسز کس یعنی فیٹھ تھے فورتھ تھے یا سکس تھے ٹوانٹی سیونٹی میں ہوئے ہیں سکس سینسز تھے چھتی مردم شماری تھی اور اس کے بعد جو کمپوزیشن ہے نیشنل اسیملی کی اور سینٹ کی وہ بھی آپ نے یاد رکھنی ہے ان کا ٹینیور یاد رکھنا ہے ورکنگ ڈیز یاد رکھنے ہے قورم یاد رکھنا ہے پریزائیڈنگ افیسرز یاد رکھنے ہیں تو یہ سارے چیزیں انشاءاللہ آپ کو اپنے پی پی ایسی کے